بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کو قوم سبح پر اللہ کا جو عذاب آیا تھا اس کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ عذاب کیسے آیا تھا اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبح بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زباؤ زد خاص و عام تھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹھا پیس کر روٹیاں پگاتے تھے لیکن اس کے برعکس وہ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ اپنے بچوں کا پخانہ ساف کرتے تھے بعد ازاں ان علودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا پھر ایک سہلے شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ اپنے بچے کے پخانے کو ساف کر رہی تھی اس شخص نے عورت سے کہا کہ تیرے اوپر افسوس خدا سے ڈر کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غزب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نحمت چھین لے اس عورت نے جواب میں مزاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا جاؤ جاؤ گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں کوئی زیادہ عرصہ ہی نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں پر اپنا غزب ڈھائیا پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا یہاں تک کہ کہت نازل ہوا اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کے زخیرہ کی ہوئی تمام غزہ ختم ہو گئی آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ انہی علودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کی مانت دھیر لگایا ہوا تھا اللہ بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تھی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے لے یہ ہوتا ہے اللہ کا انصاف کفرانِ نحمت کہت اور ان کی بدحالی کے بارے میں متد روایت موجود ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں اشاد ہوتا ہے اور اللہ نے اس بستی کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی اس کا رزق ہر طرف سے بقاعدہ آ رہا تھا لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا صرف ان کے عمال کی بنا پر جو کہ وہ انجام دے رہے تھے اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا یہ سب ظلم کرنے والے تھے اسی قومِ سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراد کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی زخیرہ کرنے کی خاطر بلکہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند تعمیر کیا ہوا تھا سراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا قومِ سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ حاصل کرتے ہوئے وسیع عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونک بکشی ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی تھی کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور تھوڑی ہی دیر میں وہ ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی لیکن نعمتوں کی کسرت انہیں شگر کرنے کی بجائے سر مست اور غافل کر دیا تھا یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا ان میں سے صحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے احمقانہ التماس کیا جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر انیس میں ملتا ہے انہوں نے کہا خدایہ ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کی تاکہ غریبوں بے نوا لوگوں عمرہ اور سروت مند ان کے ہمرا سفر نہ کریں ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خوشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہی دست اور کمد آنے والے لوگ ان کی طرح سفر کر نہ سکیں اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غزب نازل کیا بعض روایتوں کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور سہرائی چوہوں نے موررب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ کٹھا ہو گیا اچانک بند کی دیواریں ٹوٹیں اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دہات عبادیاں مال مویشی بغات کھیتیاں ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے ان کے بغات اور زرات میں سے صرف بیری کی درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھی خوشالحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے جبکہ علووں اور کوئوں نے قوم سبا کے کھنٹرات میں اپنے گھنسلے بنا رکھے تھے اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں ملتا ہے اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر سترہ میں قرآن کریم میں اس واقعہ کا یوں نتیجہ نکلا کہ یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے